سبسکرائب ٹاک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس نوٹیفکیشن پٹن ٹاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں کرنجاوے سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز کرونا وبا نے مزید چھے افراد کی جان لے لی حلاقتوں کی تعداد پانچ ہزار سات سو چوہتر رہ گئی جبکہ چوبیس کھنٹوں کے دوران چار سو چار نئے کیسز ریپورٹ موٹر ویپر زیادتی کے واقعے نے پوری قوم کو ہلا دیا وزیراعظم کہتے ہیں خواتین اور بچوں سے زیادتی کے مجرموں کو سرعام فانسی دینی چاہیے یا پھر انہیں جنسی صلاحیت سے ہی محروم کر دینا چاہیے پاکستان نے بہارت امریکہ ورکنگ گروپ اجلاس کا علامیہ مسترد کر دیا ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے ورکنگ گروپ کے علامیہ میں پاکستان کا ذکر بلا جواز ہے الیکشن کمیشن کا مفاقی حکومت کو مردم شماری کے حتمی عداد و شمار جاری کرنے کا حکم الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ سن میں حلقہ بندیوں کے لیے مردم شماری دوہزار سترہ کے عداد و شمار کی سرکاری اشارت ضروری ہے کبھی کسی بے گناہ کے خلاف مقدمہ یا ریفرنس تیار نہیں کیا چیرمن نیت جعبید اقبال کہتے ہیں قدرت کا نظام ہے آپ جو بوتے ہیں وہی کاٹتے ہیں موٹر وی زیادتی کیس کا ایک اور مرکزی ملزم گرفتار ملزم نے پولیس کے سامنے اعتراف جرم بھی کر لیا ہے ان صدادت دہشتگردی عدالت نے موٹر وی خاتون زیادتی کیس میں ملوث ملزم شفقت کو چادہ روزہ جوڈیشل ریمانٹ پر پولیس کے حوالے کر دیا چھے ماہ سے بند تعلیمی دارے کھول دیئے گئے ان سی او سی کے مطابق پہلے مرحلے میں نوی دسویں اور انٹرمیڈیئیٹ تعلیموں کو سکول اور کالج بلایا جائے گا گرینش ہن سانیٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساف آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com ملک پھر میں مجموعی کیسز کی تعداد تین لاکھ دو ہزار چار سو چوبیس ہو گئی اور ہمواد کی مجموعی تعداد چھے ہزار تین سو نواسی ہو گئی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ملک پھر میں کرونا وابا کے فائل کیسز کی تعداد پانچ ہزار سات سو چوہتر رہ گئی نیشنل کمانڈ این اپریشن سینٹر کے تعداد دو شمار کے مطابق ملک میں کرونا وابا کے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں چار سو چار نئے کیسز اور مزید چھے ہمواد رپورٹ ہوئیں جس کے بعد ملک پھر میں مجموعی کیسز کی تعداد تین لاکھ دو ہزار چار سو چوبیس ہو گئی اور ہمواد کی مجموعی تعداد چھے ہزار تین سو اناسی ہو گئی اب تک کرونا وائرس میں مبتلہ دو لاکھ نوے ہزار دو سو اکسٹھ مریض سہتیاب ہو چکے ہیں این سیو سی کے مطابق سن میں مریضوں کی تعداد ایک لاکھ تیس ہزار دو سو پچاس پنجاب میں ستانوے ہزار آٹھ سو سترہ خیبر پکتن خانے سیتس ہزار اناسی اسلام آباد میں پندرہ ہزار نو سو باسر بلوچستان میں تیرہ ہزار چھے سو اکس ازاد کشمیر میں دو ہزار چار سو چھبس اور گلگت میں تین ہزار دو سو انہتر تعداد ہو گئی وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ خواتین اور بچوں سے زیادتی کے مجرموں کو سرعام فانسی دینی چاہیے یا پھر انہیں جنسی صلاحیت سے ہی محروم کر دینا چاہیے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ خواتین اور بچوں سے زیادتی کے مجرموں کو سرعام فانسی دینی چاہیے یا پھر انہیں جنسی صلاحیت سے ہی محروم کر دینا چاہیے نیجی ٹی وی میں دیا گئے انٹرویو میں وزیراعظم نے کہا کہ موٹر ویپر زیادتیک کے واقعے نے پوری قوم کو ہلا دیا اس واقعے میں ملوث ایک ملزم ماضی میں گینگ ریپ میں ملوث رہ چکا ہے اس طرح کے لوگوں سے نمٹنے کے لیے تازہ قانون سازی کی ضرورت ہے میرے خیال میں تو انہیں چوک پر لٹکانا چاہیے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ جب تک فلسطین کے مسئلے کا منصفانہ حل نہیں نکلتا اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا بے شک دنیا اسرائیل کو تسلیم کرے جب تک فلسطین ایسا نہیں کرے گا کوئی فرق نہیں پڑے گا وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ بنیادی اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا جب بھی کوئی ملک اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے تو سب سے زیادہ مضامت فلسطین سے کی جاتی ہے جب اسٹیک ہولڈرز تسلیم نہیں کر رہے تو ہم کیسے تسلیم کر سکتے ہیں وزیراعظم نے مزید کہا کہ ہمیں فلسطینیوں کی حمایت میں کھڑا ہونا چاہیے کیونکہ قائد عظم شروع سے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے وزیراعظم عمران خان نے ملکی سیاست پر بھی گفتگو کی اور ان کا کہنا تھا کہ اپوزیچن کا صرف ایک ایجنڈا ہے اپنی کرپشن کو بچانا اپوزیچن صرف اینارو چاہتی ہے نواز شریف کوشش کریں گے کہ واپس آئیں ہم نواز شریف کو واپس لانے کی کوشش کریں گے ان کے کیس بند نہیں کریں گے وزیراعظم عمران خان نے مزید کہا کہ کراچی کے لوگوں کو مردم شماری پر شک ہے ان کے تحافظات درست ہیں کراچی ترقی نہیں کرتا کیونکہ حکومت دہی سن سے ہوتی ہے اور فنڈ ان کے پاس ہوتے ہیں وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ کشمیر پر انٹرنیشنل کرمنل کورٹ بھی جا سکتے ہیں ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ بھارت کا جارہانہ رویہ پورے جنوبی ایشیا خطے کے امن کو شدید خطرات سے دوچار کر رہا ہے عالمی برادری کو بھارت پر زور دینا چاہیے کہ وہ خطے کے امن و استقام کے منافع روش اپنانے سے پاس رہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ترجمان مزارت خارجہ زاہد حفیظ نے بھارت اور امریکہ کے ستر وی انصداد دہشتگردی مشترکہ ورکنگ گروپ کے علامیے پر رد عمل کا اصحار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ستر وی اجلاس کے علامیے میں پاکستان کے بلا جواز حوالے کو سکتی سے مسترد کرتا ہے ترجمان مزارت خارجہ نے کہا کہ ہم نے اس حوالے سے اپنے تحفظات امریکی متعلقہ حکام تک پہنچا دی ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام شریک ممالک جنوبی ایشیای خطے کے امن و امان سے جڑے مسائل کا تذکرہ زمینی حقائق کو پیشے نظر رکھتے ہوئے کریں یک طرف اور حقائق کے منافع آرہ سے احتراز کیا جائے انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی برادری اس حقیقت سے اچھی طرح باخبر ہے کہ پاکستان ہندوستان کی ایمہ اور اماونہ سے سرحت پار سے ہونے والی دہشت کردی کا شکار رہا ہے عالمی برادری پاکستان کی دہشت کردی کے خلاف کی جانے والی کاوشوں قربانیوں اور ان کے نتیجے میں حاصل ہونے والی کامیابیوں کو بھی تسلیم کرتی ہے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اس امر کا بارہہ اظہار کر چکا ہے کہ آر ایس ایس کے ایجنڈے پر گامزن بی جی پی سرکار کا غیر ذمہ دارانہ رویہ اقلیتوں کے ساتھ ناروہ سلوک، مقبوضہ کشمیر میں ریاستی دہشت کردی اور پاکستان اور خطے کے دگر موالک کے خلاف بھارت کا جارہانہ رویہ پورے جنوبی ایشیا خطے کے امن کو شدید خطرہ سے دوچار کر رہا ہے ترجمہ نے کہا کہ عالمی برادری کو بھارت پر زور دینا چاہیے کہ وہ خطے کے امن و استقام کے منافع روش اپنانے سے پاس رہے الیکشن کمیشن نے وفاقی حکومت کو مردم شماری کے حتمی آداد و شمار جاری کرنے کا حکم دے دیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں الیکشن کمیشن نے وفاقی حکومت کو مردم شماری کے حتمی آداد و شمار جاری کرنے کا حکم دے دیا صوبہ سن میں بلدیاتی انتخابات کے لیے ہلکہ بندیوں سے مطالق الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس ہوا جس میں مردم شماری کے سرکاری آداد و شمار اور صوبہ سن میں ہلکہ بندیوں کا کام میں حائل مشکلات کا جائزہ لیا گیا الیکشن کمیشن نے وفاقی حکومت کو مردم شماری کے حتمی آداد و شمار جاری کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ وزارت پارلیمانی امور وزارت قانون مردم شماری کے حتمی نتائج جاری کرائیں الیکشن کمیشن نے وفاقی حکومت کو مردم شماری سے مطالق مراسلہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ سن میں ہلکہ بندیوں کے لیے مردم شماری دوہزار سترہ کے عداد و شمار کی سرکاری اشاد انتہائی ضروری ہے سن حکومت نے مردم شماری کے حتمی نتائج کے بغیر ہلکہ بندیوں کی مخالفت کی تھی اور الیکشن کمیشن نے پی پی بی کی درخواست پر سن میں ہلکہ بندیوں پر کام روکا تھا چیئرمن نیب جعبد اقبال نے کہا ہے کہ یک طرف اعتصاب ان کو نظر آتا ہے جن کی آنکھوں پر پٹی ہے کبھی کسی بے گناہ کے خلاف مقدمہ یا ریفرنس تیار نہیں کیا کسی نے دھیلے کی نئی کرونوں اور عربوں کی کرپشن کی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں چیئرمن نیب جعبد اقبال نے کہا ہے کہ یک طرف اعتصاب ان کو نظر آتا ہے جن کی آنکھوں پر پٹی ہے کبھی کسی بے گناہ کے خلاف مقدمہ یا ریفرنس تیار نہیں کیا کسی نے دھیلے کی نئی کرونوں اور عربوں کی کرپشن کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمن نیب جعبد اقبال کا کہنا تھا نیب شفاف اعتصاب کے عمل پر یقین رکھتا ہے عوامی شکایت کے عزالے کے لیے کوشہ ہے نیب شفاف اور یقصہ اعتصاب کی پالیسی پر عمل پیرا ہے سب کی عزت نفس کا خیال رکھا جائے گا بطور چیئرمن نیب شہنشاہ نہیں ہوں قدرت کا نظام ہے آپ جو بوتے ہیں وہی کارتے ہیں چاویت اقبال نے کہا کہ نیب راولپنڈی کی کارکردگی کو سرہاتا ہوں عرفان منگی صاحب نے بہترین کارکردگی دکھائی کامیابیوں کا کریڈٹ نائب کاسس سے چیئرمن تک سب کو جاتا ہے مزاربہ کیس میں متاثرین کو رکم کی واپسی جاری ہے ہر ماہ کی آخری جمرات کو سائلین سے ملاقات کا سلسلہ شروع کیا چرمن نیب نے مزید کہا کہ کبھی کسی بے گنا شخص کے خلاف کاروائی نہیں کی نیب کو کسی قسم کا کوئی استثنہ حاصل نہیں کہا جاتا ہے اعتصاب یک طرفہ ہے یک طرفہ اعتصاب انہیں نظر آتا ہے جن کی آنکھوں پر تاثب کی پٹی ہو قانون پڑھے بغیر تنقید کرنے والوں پر افسوس ہے نیب نے کبھی تنقید کا برا نہیں مانا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی معصوم شخص جس نے کچھ نہ کیا ہو ہم نے اس کے خلاف کوئی کاروائی کی ہو اور یہ پہلے دن سے یہ تیتا ہے کہ نیب فیس کو نہیں صرف کیس کو دیکھے گا اور ہم آج تک اس پالیسی پر کار فرما جسٹر رائی جعوید اقبال کا کہنا تھا کہ چند دن پہلے ایک بڑے سیاستدار نے مناظرے کا چیننج کیا انہوں نے کہا نیب تو اپنی ناکھ سے مکھی نہیں اڑا سکتا نیب نے کبھی ناکھ پر مکھی بیٹھنے کی اجازت ہی نہیں دی پنجاب پولیس نے موٹر وی زیادتی کیس کے ایک اور مرکزی ملزم کو گرفتار کر لیا جس نے پولیس کے سامنے اعتراف جرم بھی کر لیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں پنجاب پولیس نے موٹر وی زیادتی کیس کے ایک مرکزی ملزم کو گرفتار کر لیا جس نے پولیس کے سامنے اعتراف جرم بھی کر لیا ہے سی ٹی ٹی پولیس نے موٹر وی زیادتی کیس میں ملزم آبید علی کے ساتھ شفقت کو گرفتار کر لیا ہے جسے خود سے گرفتاری دینے والے ملزم وقار الحسن کے سالح عباس کی نشاندہی پر گرفتار کیا گیا شفقت کو دپال پوچھ سے حراست میں لیا گیا اور اسے لاہور منتقل کر دیا گیا ہے پولیس ذرائع کے مطابق ملزم شفقت صاحب کا ریکارٹ یافتہ ہے اور اس نے پولیس کے سامنے اعتراف جرم کر لیا ہے وہ واردارت کے روز جائے وقوع پر موجود تھا شفقت کا ڈی آئی نے بھی متاثرہ خاتون کے نمونوں سے میچ کر گیا جس کے نتیجے میں پولیس کے ہاتھ حتمی ثبوت آ گیا ہے پولیس کے مطابق پورا گینگ ٹریس کرنے کے قریب پہنچ چکے ہیں اور عابد علی کی گرفتاری کے لیے بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں دوسری جانب موٹروی زیادی کیس کے دوسرے مرکزی ملزم وقار الحسن کے سالے اور عابد کے دوست عابد نے بھی شیخ اپورا میں خود کو پولیس کے حوالے کر دیا ہے تاہم اس نے صحت جرم سے انکار کر دیا ہے پولیس نے اس حراست میں لے کر تبتیش کی تو اس نے شفقت کا نام لیا عابد نے پولیس کو بیان دیا کہ میں اپنے بہنوئی وقار الحسن کے نام پر ریجسٹر سم استعمال کر رہا تھا اور ملزم عابد سے دس روز قبل رابطہ بھی ہوا تھا تاہم یہ واقعے سے قبل کی بات ہے اور میرا واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی لیکن اس برک کے بعد کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائیڈ ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹوردی اور آنیس لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 فر فیملی لاو، ریل اسٹیٹ، ویلز اور کسی بھی طرح کے ایفی ڈیوٹ یا پیرا لیگل پرابلمز کے لیے لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لائر شکھا شاردہ 905-956-6699 لاہور کی انصداد دہشتگردی کی عدالت نے موٹر وے پر خاتون سے زیادتی میں ملوث ملزم شفقت کا چودہ روز کے لیے جوڈیشل ریمانڈ دے دیا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں لاہور کی انصداد دہشتگردی کی عدالت نے موٹر وے پر خاتون سے زیادتی میں ملوث ملزم شفقت کا چودہ روز کے لیے جوڈیشل ریمانڈ دے دیا ملزم شفقت کو آج صبح لاہور کی ان سے دالے دہشت کردی کی عدالت میں پیش کیا گیا پولیس نے مقدمے میں دہشت کردی کی دفاعت بھی شامل کر دی تھی پولیس کی جانب سے درج مقدمے میں اس سے قبل دفاعت 376 اور 392 لگائی گئی تھی موٹروی پر خاتون کے ساتھ زیادتی کا مقدمہ متاثرہ خاتون کے عزیز سردار شہزاد کی مدعیت میں درج کیا گیا تھا فاضر ہے کہ موٹروی زیادتی کیس میں خود گرفتاری دینے والے وقار الحسن کی نشاندھائی پر دپالپور سے شفقت نامی ملزم کو کل CTD نے گرفتار کیا تھا پولیس کو دیے گئے بیان میں ملزم میں اعتراف جرم کرتے ہوئے بتایا کہ ہم نے ڈکیتی کے بعد خاتون کے ساتھ زیادتی کی پولیس ذرائع کے مطابق شفقت کے اعتراف جرم کے بعد اس کا کریمنل ریکارڈ بھی چیک کیا گیا جبکہ کیس میں ایک اور نامزد ملزم عباس نے بھی از خود گرفتاری دے دی تھی پولیس کے مطابق شفقت کو وقار الحسن کے بیان کی روشنی میں حراست میں لیا گیا ہے شفقت مرکزی ملزم عابد کا ساتھی بتایا جا رہا ہے پنجاب پولیس کا کہنا ہے کہ زیر حراست وقار الحسن ابتدائی تاکیقات میں واقعے میں ملوث نہیں پایا گیا تاہم DNA رپورٹ آنے کے بعد ہی اس بات کا حتمی فیصلہ ہو سکے گا متاثرہ خاتون نے بھی ملزم وقار کی شناکس سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ وقار واقعے میں شامل نہیں تھا تہاں ملزم کا DNA سیمپل لے لیا گیا ہے شیخ اپورا پولیس کے ترجمان کے مطابق وقار کا کوئی سابقہ کرمینل ریکارڈ نہیں ہے کہ اس میں مرکزی ملزم عابد تاحال گرفتار نہ ہو سکا پولیس نے ملزم کے دو بھائی اور والد کو حراست میں لے لیا ہے لاہور میں موٹر ویپر خاتون کے ساتھ زیادتی کے واقعے میں ایک اور پیش رپ سامنے آئی ہے پولیس نے ملزمان عابد اور شفقت کے مبینہ تیسرے ساتھی بالا مستری کو بھی تقریباً گیارہ وارداتیں کی ہیں ملزم نے بتایا کہ موڈر ویپر وہ بھی عابد اور شفقت کے ساتھ واردات کی نیت سے ہی نکلا تھا لیکن آدھے راستے سے ہی واپس چلا گیا تھا ملک بھر میں کرونا وائرس کے باعث چھہ ماہ سے بند تعلیمی دارے کھل گئے ہیں پہلے مرحلے میں احتیادی تدبیر کے ساتھ سانوی اور آلہ سانوی سکول کالج اور یونیورسٹیاں کھولی گئی ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ملک بھر میں کرونا وائرس کے باعث چھہ ماہ سے بند تعلیمی دارے آس سے کھل گئے ہیں پہلے مرحلے میں احتیادی تدبیر کے ساتھ سانوی اور آلہ سانوی سکول کالج اور یونیورسٹیاں کھولی گئی ہیں تفصیلات کے مطابق کوویڈ نائنٹین کے باعث پاکستان میں چھ ماہ سے بند تعلیمی دارے آس سے مرحلہ وار کھلنے کا آغاز ہو گیا میٹرک، انٹر اور یونیورسٹی کے طلبہ کی کلاسز شروع ہو گئیں تعلیمی داروں میں کرونا سے بچاؤں کے لیے سپریے کیے گئے انسیو سی کے مطابق پہلے مرحلے میں نوی دسویں اور انٹرمیڈیٹ کے طالبی علموں کو سکول اور کالج بلایا گیا ہے دوسرے مرحلے میں آٹھویں جماعت کے طلبہ کو سکول آنے کی اجازت ہوگی تبکہ تیسرے مرحلے میں پرائیمری سکول کے بچے سکول جائیں گے نیشل کمانڈ اور آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری ایسو پیس کے مطابق ایک کلاس روم میں اگر چالیس بچے پڑھتے ہیں تو ایک دن میں بیس بچے آئیں گے اور اگلے دن بیس بچوں کو سکول بلایا جائے گا ایسو پیس کے مطابق بچوں میں خاصی یا بیماری کے علامت ظاہر ہونے پر والدین انہیں سکول نہ بھیجیں تربیت خراب ہو تو ٹیسٹ کروائیں اور اگر ٹیسٹ مضبط آئے تو سکول انتظامیہ کو آگا کریں حکومت کی جانب سے جاری کی گئی ہدایت پر عمل ہو اس بات کو یقینی بنانے کے لیے محکمہ تعلیم کی مختلف ٹیمیں سکول کا دورہ کریں گی اور ایسو پیس پر عمل درامت کا جائزہ لیں گی واضح رہے کہ ملک پھر میں کرونا وائرس کے سبب روانسال مارچ میں تعملیم ادارے بند کر دیے گئے تھے اور چھے ماہ بعد آج پندرہ ستمبر سے تعلیم ادارے کھل گئے ہیں